ایک تنہا نابالک کے طور پر آپ اٹھارہ سال کے ہونے تک پناہ گاہ میں رہ سکتے ہیں تاہم وہ اٹھارہ اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو بالک تصور کیا جاتا ہے اور انہیں گھر یا اپارٹمنٹ قرائے پر رہنا چاہیے اور اپنی ضروریات خود فرام کرنا چاہیے یہ زندگی کی ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے جس کے بارے میں ان پناہ گاہوں میں رہنے والے تمام نابالک بچے پریشان محسوس کرتے ہیں مستقبل کے بارے میں پریشان ہونا معمول ہے بعض اوقات تنہا نابالک اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے پناہ گاہ سے نکلنے کے بعد ایک ساتھ اپارٹمنٹ قرائے پر لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد اور پناہ گاہ چھوڑنے کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی تعلیم کے لیے مالی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک تنہا نابالک یا حال ہی میں اٹھارہ سال کے ہوئے ہیں تو آپ پناہ گاہ سے باہر رہنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آر آر ٹی کی مقصود ہاتھ لائن سے رابطہ کرنے پر حاصل کر سکتے ہیں جو صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے درمیان پلس نائن زیرو فائی فور نائن پائی ون زیرو فائی فیو ٹو زیرو سکس پر قابلے رسائی ہے اگر آپ حال ہی میں اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں اور جنگ یا بدسلوگی کے خوف کی وجہ سے اپنے اصل ملک میں واپس نہیں جا سکتے اور ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جلد جلد سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیں اٹھارہ سال کے ہونے کے بعد اور آپ کی ریجسٹریشن کے مناحل کو مکمل کرنے سے پہلے ترکی میں گزارا جانے والا کوئی بھی وقت آپ کو انتظامی حراست اور اپنے آبائی ملک میں واپس جانے کے خطرے میں ڈال سکتا ہے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ شامی شہری ہیں یا اگر آپ شام کے علاوہ کسی دوسرے ملک سے ہیں تو بین الاقوامی تحافظ کے لیے درخواست دینا جب آپ اٹھارہ سال کے ہو جائیں تو آپ پناہ گاہ کی دیکھ بھال چھوڑنے کے بعد آرزی تحافظ کا ریجسٹریشن یا بین الاقوامی تحافظ کی درخواست مکمل کر سکتے ہیں ترکی میں اپنے قیام کو قانونی شکل دینے کے علاوہ آرزی تحافظ شامیوں کے لیے ریجسٹر کرنا یا بین الاقوامی تحافظ کی درخواست جمع کروانا اگر آپ شام سے نہیں ہیں آپ کو مزید حقوق اور اہم خدمات تک رسائی فرام کریں گے جن شامی باشندوں نے اپنے آرزی تحافظ کی ریجسٹریشن مکمل کر لی ہے وہ بنیادی حقوق جیسے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی مفت میں حاصل کر سکتے ہیں وہ سماجی امداد کے مواقعے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صحت کی دیکھ بھال کے لیے ادائیگی کرنے کے ذرائع نہیں ہیں تو ایک ساتھ کے لیے مفت صحت کی دیکھ بھال سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یاد رہے کہ ترکی کے قوانین کے مطابق بچوں اور بوڑوں سمیت کسی کو بھی ایسی جگہ واپس نہیں بھیجا جا سکتا جہاں ان کی جان کو خطرہ ہو ترکی میں سیاسی پناہ کی درخواست دینے کی حق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے برائے کرم ہماری ویڈیو سیریز دیکھیں آر آر ٹی عمر کی شناکت کے مراحل اور پناہ گہہ کے تائین کے ساتھ ساتھ تنہا نابالگوں کی مدد کرتا ہے پشمول ان تمام کاروائیوں میں ان کے ساتھ شامل ہونا ہے ریفیوجی رائٹسٹر کی سابق نابالگوں کے لیے اضافی خدمات بھی پیش کرتا ہے اگر آپ تنہا نابالگ یا سابق نابالگ ہیں تو آپ آر آر ٹی کی مقصود ہاٹ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں جو صبح دس بجے سے شام پانک بجے کے درمیان پلس نائن زیرو فائی فور نائن فائی فون زیرو فائی فٹو زیرو سکس پر قابلے رسائی ہے اس لائن تک ترکی، انگریزی، فرانسیسی، عربی، فارسی اور دری زبانوں میں رسائی ممکن ہے یہ ویڈیو مکمل طور پر معلوماتی مقاصد کے لیے ہے جسے غیر منافع بخش ریفیوجی سولیڈاریٹی نیٹ ورک نے ریفیوجی رائٹس ترکی کے استراک سے تیار کی گئی ہے